کائنلی رسائٹ سورہ فاتحہ فوضہ بانی ادارہ آئینہ قسمت منجم اعظم الہاد سید ناظر حسین زنجہ قرآن پاک سورہ رحمان میں ارشاد باری طالع ہے ان دونوں سمندروں میں سے موٹی اور مرجان نکلتے ہیں وہورے ایسی ہوں گی جیسے یاکوت و مرجان معصوم علیہ السلام کی خطبت پہ ایک مرد مومن نے حاضر ہو کر عرض کی مولا کس قسم کا نگینہ انگوٹھی میں لگاؤں ارشاد ہوا کہ تُو اکی کے سرخ اکی کے زرد اکی کے سفید سے کیوں غافل ہے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ان تینوں کے پہاڑ بہشت میں ہیں یہ تینوں پہاڑ ہر وقت خدا تعالیٰ کی تسبیح و تقدس اور تمہید میں رہتے ہیں نگینہ پہننا سنت نبوی اور طریقہ اولیاء میں سے ہے ہمارا نظام شمسی بارہ سیاروں پر مشتمل ہے اور بارہ سیارے کائنات میں کشش کا موجت ہے کائنات کا مرکز ہے ہماری زمین جہاں پر زندگی پوری آب و تاب کے ساتھ نمائی ہے مختلف مذاہب کائنات کی الگ الگ ترجیحات پیش کرتے ہیں لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی زندگی کا انحصار سورج پر ہے اور سب اس بات پر بھی متفق ہیں کہ تمام سیاروں کو سورج توانائی مہیا کرتا ہے زمین میں پائے جانے والے قیمتی جوارات قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے ہم لوگ اس کو نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے ہیں بلکہ یہ جوارات ہمارے اوپر مصبت اثرات بھی مرتب کرتے ہیں پریشانی دور ہوتی ہے بزرگی اور زینت میں اضافہ ہوتا ہے فقیری امیری میں بدل جاتی ہے ازدواجی زندگی پر اچھا اثر ڈلتا ہے ترقی روزگار اور امور معاش میں بہتری آتی ہے امراض قلب میں مبتلا لوگوں کے لیے بہتری آتی ہے دشمنوں اور بلاؤں سے نجات ملتی ہے فکر و فاقع کی شدت سے محفوظ فرماتے ہیں محبت اور ملنساری پیدا کرتا ہے دل میں رحم اور ہمدردی بھی پیدا کرتا ہے اپنے پیدائشی ذائچے کے مطابق اپنا لکی جیم سٹون ضرور تجویز کروانا چاہیے کیونکہ نگینہ پہننا سنتِ نبوی اور طریقہِ علیہ میں سے ہے